بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابہ سیدی خاتم النبی محترم دوست و مفتی سید مباشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم بود فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے غریب خانے پر جناب محترم کرنل الداف صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ آرمی پرسن ابھی ریٹائرڈ ہیں صوفی بزرگ ہیں اور اسلام کے اوپر دین کے اوپر ان کا کافی ماشاءاللہ مطالعہ بھی ہے اور ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی آپ ان کو مختلف چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کرنل صاحب سے میری تھوڑی تر پہلے گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع پہ کہ آیا پاکستان کی آرمی کے اندر قادرینی مرضی ہیں کہ نہیں اگلی بات جو کرنل صاحب فرماتے ہیں ہم کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے مطلب حضورؐ آپ فرمائیں کہ پاکستان کی آرمی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بڑے بڑے اوٹوں پہ مرضی فائز ہیں فلان جرنل تو کرنل تو میجر تو حتیٰ کہ چیف آف آرمی کے بارے میں بھی لوگوں نے بھائی بھائی صاحب حالانکہ میں نے اپنے تھے کئی پلیٹ فارم کے اوپر اس کی تقدیر کی لوگوں کو کہا کہتے ہیں آپ بے کوف ہو گئے ہیں مرضی تو وہاں آرمی کے اندر جو ہے نا وہ پر بھی مکھی جیسے پرحلاتی ہے ایسے بھی ان کا کردار نہیں اگلی بات آپ اشارت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب کے پاس میں حاضر ہوں میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے شاملہ ایک زمانے میں سیکھی تھی جو میں آج تک الحمدللہ استعمال کر رہا ہوں اور جب تک کرتا رہوں گا ان کے لئے وہ صدقہ جاریہ رہے گا جو یہ بات ہے اس کے مطالق میرے ساتھ اس سے پہلے بھی مفتی صاحب کی بات ہوئی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے مطالق جنرل باجوا ہر انسان انسان نبی نہیں ہے وہ جو نبی تھے وہ گزر گئے جنرل باجوا کے مطالق کم از کم میں یہ بات ہر لحاظ سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ جنرل باجوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ قادیانی نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے میں ان کے بہت قریب نہیں رہا لیکن فوج میں ہونے کے لاتے ان کے قریبی حلقوں سے میرا تعلق رہا ہے یہ بندہ نہ صرف یہ کہ قادیانی نہیں ہے میں یہ بات بھی بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی میں جن لوگوں کو ہم ٹرو مسلم کہتے ہیں نماز روزہ اور جو بھی چیزیں میرا خیال ہے کہ باجوا صاحب کم از کم ساٹھ ستر پرسنٹ ان لوگوں سے زیادہ اچھے مسلمان اللہ یہ میں بات بلکل وسوق سے اور ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ باجوا صاحب کا یہ شخص انتہائی امان تھا اور انتہائی سٹیٹ پارورڈ ہے جو بات اس بندے نے کہنی ہوتی ہے یہ اس کے لیے نہیں جی جکتا کسی سے کہ میں نے یہ بات کر لی ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتا ہے اب آ گیا کہ مختلف خودوں پہ قادیانی ہیں یا نہیں قانون کے لحاظ سے جس طرح باقی اقلیت ہیں اس طرح قادیانی بھی اقلیت ہیں جس طرح باقی اقلیتوں کو نوکری کا حق ہے ان کو بھی نوکری کا حق ہے لیکن ان کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جس وقت کوئی بھی شخص یہ بات کہتا ہے آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو وہ پاکستان کی کسی بھی بڑی اہم پوسٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا بڑی موٹی صرف باہتا ہے بھگوان داس چیف جسس ہو سکتا ہے قادیانی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ بھگوان داس پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور قادیانی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے اللہ علاوہم وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہیڈو ہے کل کوئی اور ایک ہیسائی پیرا ہے مجھے اب تو اس کا نام یاد نہیں گا تو ہمیں اس کے اوپر یہ اگر آئینیں پاکستان کو مان لیں تو ہمیں اس کے کو کوئی اعتراض ہوئے ہیں جو لوگ پاکستان جس وقت تک یہ آئین نہیں بناتا اس وقت تک قادیانی فوج میں بڑے بڑے عوضوں پہ تھے جس وقت سے یہ آئین بنا ہے جو بندہ ڈیکلیئرڈ قادیانی ہے وہ ان ویزر کسی عوضے پہ نہیں ہے اچھا یہاں مجھے ایک اور بات یاد آگی ہے میں سردست وہ بھی کرتا چلوں قادیانی مرزینہ کبھی کبھی یہ نا سستی شورت بڑی لینا چاہتی ہیں اور ہر جناب بندے کو جب وہ مار جاتا ہے جب زندہ ہوتا ہے اس وقت نہیں جب مار جاتا ہے تو اس کو اپنی جوری میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو شور ڈالا ہے وہ قادیانی تھا وہ دیکھو تمہارے فرانوں دے پہ رہا اب ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی پوستیں بنائی نہیں ہیں اس میں کچھ دو جات جرنل کرنل میجر وغیرہ وغیرہ کے نام لکھ کے نا اس کے نیچے انہوں نے لکھا لے یہ بھی احمدی تھا یہ بھی احمدی تھا یہ بھی احمدی تھا حالانکہ میں اس کے اوپر کئی جگہ ریسرچ بھی بیش کرتا ہوں کیونکہ وہ تو احمدیت سے اور قادیانیوں سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق و آسانی تھا یہ صرف قادیانیوں کی ایک ڈرمے بادی ہے جوٹ ہے دجل ہے فریب ہے کیونکہ اس مذہب اس کلٹ کی پوری عمارت جو انا وہ جوٹ کے اوپر کھڑی ہے اس کے اوپر آپ کہیں فرمائیے کہ باقی ہی اس طرح کے کوئی حقیقتت ہے میں ارز کرتا ہوں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہے جنرل نوری میجر جنرل ریٹائر ہوئے وہ کارڈیالوجسٹ ہے اے ایف ای سی میں رہے وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد وہ ربوہ آگئے اب جانا ربوہ میں بہت بڑا ہاؤسپٹل بنایا ہوئے تو بڑی دنیا ان کے پاس جاتی ہے جو میرا حلقہ احباب ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مر جانا چاہیے لیکن آپ کو ربے جا کی علاج نہیں کرتا کیا اے اف ای سی سے بہتر کوئی پاکستان میں انسٹیٹیوٹ دل کے مرض کا ہے کوئی نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ مسلمان کسی بندے سے علاج کرنا میں کون سا پراؤں اور پھر یہ کرتے کیا ہیں میں یہ واقعہ چونکہ ریکارڈ میں آ رہا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں میرا جس وقت دھارٹ کا آپریشن ہوا یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات ہے تو میرے جو معالج تھے اس ہوئے ڈاکٹر تھے ان کا نام ڈاکٹر خالد راجہ تھا جو حافظ قرآن تھے اور ماشاءاللہ پہتنیک اور مسلمانات میں ان کے زیرے ہی لائی تھا میری ای ٹی ٹی ہوئی میری جب ای ٹی ٹی ہوئی تو مجھے اگلے دنوں نے ڈسچارج کر دیا کہ تو بلکہ ٹھیک ہے وہ ایک ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈسچارج سلک لینی ہوتی ہے اپنی یونٹ میں بتانے کے لئے کہ میں ڈسچارج ہو گیا ہوں میں ہسپٹل گیا ہوں ایف ایسی میں تو مجھے وہاں پہ برگیڈر خالد راجہ وارڈ میں مل گیا میں نے اسلام کیا میں نے کہا مجھے مبارک دے میں ڈسچارج ہو گیا اور میں فارغل میں ڈسچارج سلک لے رہا ہوں مجھے کہنے لگے کہ ای ٹی ٹی کی ریپورٹ تو میں نے نہیں دیکھی میں نے کہا برگیڈر نوری میں دیکھی ہے انہوں نے وہ ریپورٹ نکالی ریپورٹ نکال کے تو کہنے لگے کہ تم میدر اٹھے رو میں ذرا برگیڈر نوری سے بات کر کے آتا ہوں برگیڈر خالد راجہ نیچے چلے گا کوئی گھنٹے بعد واپس آئے واپس آ کر مجھے کہتے ہیں کہ تم نہیں جا سکتے یہاں میں نے کہا سر کیوں کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بلکل کلیر لائن ہے کہ تمہاری ہارٹ کا پرولم ہے کلیر لائن ہے تو برگیڈر نوری مان نہیں رہے میں بڑی مشکل سے انہیں منواع کے تمہارا بارڈر لائن انہوں نے پوزیٹیو پھر بھی نہیں کیا انہوں نے بارڈر لائن لکھ دیا اور میں تمہیں ایڈمیٹ کر رہا ہوں چار پائیں دن بعد میری جس وقت ہوئی انجیوگرافی ہوئی تو میری تین آرٹریز پانچ جگہ سے بلک تھی اللہ حکم جو سینٹر والی آرٹری تھی وہ تین جگہ سے بلک تھی میرا پھر بائی پاس ہو بات آئی گئی ہوئی اور سہد راز گزر گیا مجھے بعد میں اللہ بہتر جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اگر یہ غالت ہے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کلیر لائنیں برگیڈیر خالد کو نظر آ رہی تھی وہ دوسرے کارڈیلو جس کو کیوں نظر نہیں آ رہی تھی اور ان کا خیال تک ہی کیس میرا پوزیٹیو ہونا چاہیے انہوں نے پوزیٹیو کی بارڈر لائن کیا مجھے تو پھر آئی تک یہ شب ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتا گا اگر برگیڈر خالد راجہ نے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا اور میرا آپریشن ہو گیا الحمدللہ میرا آپریشن کو تیس سال ہو گیا ان لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آج یہ دوستوں نے دیکھ لیا کرنل صاحب و قبلہ کی زبان سے بھی سیمات کر لیا پاکستان آرمی زندہ وار پاکستان کی تینوں افواج وہ بحری ہوں فضائیہ ہوں وہ بری ہوں تمام افواج زندہ وار پاکستان زندہ وار ہماری آرمی بڑی خوددار ہے بڑی غیور ہے اور ہماری ایجنسیز بہت کڑی نگاہ رکھتی ہیں کادیانی مرزینوں کی شورش پہ اوپر اور کادیانی مرزینوں کی یہ جو بغاوت ہے اور ان کی جو گداری ہے اسلام کے ساتھ ملت اسلامیہ کے ساتھ ہماری ایجنسیز کی بہت کڑی نگاہ ہے یہ ہمیں کادیانی مرزینوں کو بھی یہ پیغان دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی تم حرکتیں کرتے ہو تو تم کو دلنا چاہیے اپنے خدا سے اور اپنے کلٹ کے اوپر دوبارہ نظر سانی کرو اللہ کرے کہ تمہیں ہدایت مل جائے اور تم اسلام کی طرف واپس آجو ماما علینا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ Jo entendeu موسیقی